اللہ تعالی نے فرمایا اپنی امت سے کہنا کہ میرا ذکر اپنی انگلیوں پر کیا کرو جب تم اندھیری قبر میں تنہ ہو گئے تو یہ انگلیاں آپ کی قبر کو روشن کر دیں گے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباد رہے وہ شخص جو میری حدیث کو دوسرے تک پہنچا ہے سبحان اللہ دو ٹکے کا انسان ہر وہ انسان دو ٹکے کا ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش رکھتا ہو کون یقین کر کے تیرے کون پہ مولا بڑی حسرت سمہار رکھی ہے ماں کی کمی لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کی مل جانے سے بھی اس ایک ماں کے کمی پوری نہیں ہو سکتی سکون اور سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے اللہ جانتا ہے کچھ کو فوراں دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید باہر پر سننا چاہتا ہے اور غزب کے خوش نصیب ہی وہ لوگ جن کی آواز کو وہ باہر پر سننا چاہتا ہے اللہ سے اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اپنے خدا پر چھوڑ دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے نیکی پر گرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے مغفرت کانایت میں کوئی اتنی شدہ سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے نور بندہ گندے برطن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈال دے گا تحجد تحجد اللہ پاک کی لادلی عبادت ہے سوچو تحجد گزار اللہ پاک کا کتنا لادلہ ہوگا یقین دونوں صورتے یقین کیے کوئی اللہ پاک کیلئے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پاک پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے جب تمہارا دل تنگ ہو یا گھبرائی تو علم نشرح پڑھ لیا کرو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے مشکل دو آسانیوں کے درمیان ہے جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنی سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی اپنی فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو مایوسی تمہیں چھوڑ دیں گی نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو خدا کی قسم دنیا کی فکر سے ازاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومیں گے خدا مجھے ہر دن فجر کی نماز سے شروع کرنے کی توفیق دے مجھ سے کبھی فجر کی نماز غذا نہ ہو آمین اپنے بہترین وقت کو نماز کے لئے وقف کر لو کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے نماز محبت سمجھ کر عدا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لئے خود کھڑا کر دے گا کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا اللہ نراز ہو تو روٹی نہیں چھنتا بلکہ سجدے کی توفیق چھن لیتا ہے جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے آئی وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اسلام علیکم جمعہ مبارک دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ